السلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے اردو میں اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں کو اردو کیسے لکھنی سکھائی جائے سب سے پہلے بچوں کی اردو میں آتی ہے الیف اور الیف مدہ یہ بہت ایزی ہے الیف اور الیف مدہ لکھنا اس میں صرف بچوں کو پرابلم آتی ہے مدہ کی فارمیشن میں اس کی فل پیڈ آپ پریکٹس کروا دیں تو بچوں کو مدہ لکھنی آ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے بات آتی ہے بے پے تے تے اینڈ سے یہ بچوں کے لیے ایزی ہے لکھنا لکھنا ایزی ہے لیکن بچوں کو اس کے ڈارٹس جو ہیں وہ اکثر کنفیوز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بچوں کو ایک بات بتانی ہے کہ صرف بے اور فے کے ڈارٹس نیچے ہوتے ہیں باقی سب کے ڈارٹس اوپر ہوتے ہیں بے اور فے کے ڈارٹس نیچے ہوتے ہیں باقی سب کے اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پے اور سے کے ڈارٹس میں بچے اکثر مکس کر دیتے ہیں کہ بے کے ڈارٹس اوپر آتے ہیں یا سے کے ڈارٹس اوپر آتے ہیں پھر آپ نے یہ چیز بچوں کو ایسے یاد کہوانی ہے کہ پے سے پاؤں پے سے پاؤں ہوتے ہیں پے سے پاؤں بتخ کے پاؤں بنا لیں آپ کسی کے بھی پاؤں بنا لیں کسی بچوں کے ہی پاؤں بنا لیں پے سے پاؤں تو نیچے ہوتے ہیں اس لیے پے کے ڈوٹس بھی نیچے ہوتے ہیں اس طرح کے آپ چھوٹ چھوٹے سے بچوں کے ساتھ فن ایکٹیوٹیز کریں گے تو انہیں یاد رکھنے میں ایزی رہے گا پے سے پاؤں تو نیچے ہوتے ہیں پے کے ڈارٹس بھی نیچے ہوتے ہیں اور what about تے تے کے ڈارٹس بچوں کو بھولتے ہیں کہ کہاں لگائیں تو تے سے تتلی تے سے تتلی تو اوپر اڑتی ہے تے کے ڈارٹس بھی اوپر ہوتے ہیں it is تے اوکے تے تے بچوں کو یاد ہو جاتا ہے لیکن تے کی ٹوپی جو ہے وہ بچوں سے ڈراؤ نہیں ہوتی بچے اس کو بی کی طرح ڈراؤ کرنے لگ جاتے ہیں اس میں بچوں کی آپ نے یہی پہ کریکشن کروانی ہے کہ اس ٹوپی کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں اور پھر نیچے لے کے جائیں ٹوپی کو ایسے ڈراؤ کریں straight line then go a little bit up and then write like this ٹوپی اس طرح سے آپ نے ڈراؤ کروانی ہے تے کی ٹوپی اوکے سے سے کے ڈراؤ اوپر ہوتے ہیں آپ بتا دیں پے کے ڈراؤ نیچے ہوتے ہیں اور سے کے اوپر ہوتے ہیں پے سے پاؤں نیچے ہوتے ہیں تو سے کے ڈراؤ اوپر ہوتے ہیں اس طرح چھٹے سے ٹریکس کر کے آپ بچوں کے ساتھ کرتے رہیں تو انشاءاللہ انہیں یہ ڈراؤ سیاہ دو جائیں گے پھر ہم لکھتے ہیں جیم چے ہے اور خے اس کے ڈراؤٹس بھی بچوں کو اکثر مکس کرتے ہیں پھر ہم اس کے لیے ہم بچوں کو ایک سٹوری سنا سکتے ہیں کہ جیم چے ہے ہے they were friends and they were having lunch in school ایک table پہ بیٹھے سائے بچے لنچ کر رہے تھے and there were so many cookies on the table there were so many cookies جیم said that I want to eat one cookie میں one biscuit کھاؤں گا جیم کہتے ہیں چے کہتے ہیں I am super hungry so I will eat three I will eat three biscuits He said I am not hungry at all I will not eat any biscuit and خے خے is very naughty خے put his biscuit on his head خے نے اپنا بسکٹ اپنے سر پہ رکھ لیا یہ والی سٹوری آپ ریپیٹیڈلی بچوں کو سنائیں تو ان کو جیم چے ہے خے کے ڈارٹس یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈال 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 has one dot ڈے 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 ڈیوئی 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 has three dots ان کو بھی یاد رکھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن کچھ بچے اس کو بہت زیادہ mix کر دیتے ہیں اچھا آپ اس طرح سے انہیں بتا سکتے ہیں کہ ڈال پہلے آتی ہے اور پھر ڈے پہلے آتی ہے ان دونوں پر کوئی بھی ڈارٹس نہیں آتے ڈال ڈڈرے آپ اس میں جوائن کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈارٹس نہیں آتے پھر ڈال ڈڈرے ڈال ڈے ٹھیک ہے ڈڈوئی کے ساتھ آپ کا اکیلہ ہے ڈڈوئی کے ساتھ اس طرح سے ڈال میں کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو جب بچوں کو یہ یاد ہو جائیں گے ڈال 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 ڈرے ڈے تو باقی کی اوڈڈو ایزی ہو جاتی ہے باقی کے حروفے تہجی جو ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں ایک question میرے پاس آیا تھا کہ بچوں کو اوڈڈو کب شروع کروائی جائے بچوں کو اوڈڈو شروع کروانے کی صحیح ایج پانچ سال ہے ٹھیک ہے تقریباً پونے پانچ سال سے بھی آپ شروع کروائے سکتے ہیں لیکن پانچ سال میں بچے زیادہ صحیح اوڈڈو سیکھنا شروع کرتے ہیں کچھ سکولز بہت جلدی شروع کروائے دیتے ہیں چار سال کی عمر سے بھی شروع کروائے دیتے ہیں لیکن یہ پانچ سال سے زیادہ صحیح بچے جلدی اوڈڈو سیکھ لیتے ہیں سین شین شین کو بچے یہ مسٹیک اس میں کرتے ہیں شین میں یہ بہت زیادہ یوں ڈراو کرتے رہاتے ہیں آپ نے اس پر بچوں کو یہ سٹارٹنگ میں ہی سٹاپ کرنا ہے کہ شین کے جو ہیں وہ صرف آپ نے سین اور شین کے یہ دو ڈراو کرنے ہیں دو یہ ڈراو کرنے ہیں بس ٹھیک ہے سین اور شین سواد میں بھی بچوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ سواد کیسے لکھا جائے سواد سواد لکھنے کے لئے بچے یوں یوں شکلیں جیب سی بنا دیتے ہیں یہ تو یوں کر کے نا یوں کر دیتے ہیں ایک سر بچے آپ نے انہیں بتانا ہے کہ سواد کے لئے یہ چیز ڈراو کرنی بہت ضروری ہے ورنہ سواد کی فارمیشن خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر ہم بچوں کو سواد آپ بتائیں کہ آپ یوں ڈراو کر لیں اور پھر یہ چیز بعد میں اوپر سے لے آئیں سواد اور زواد سواد اور زواد تو اس طرح سے یہ سواد زواد لکھنا ایزی ہو جائے گا سین شین سواد زواد توئیں اور زواد بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے توئیں توئیں میں پہلی بچوں کو الف بے جب سکھائی ہوتی ہے تو ہم نے ٹے سکھاتے ہوئے ہم نے ٹوپی ڈراو کرنی سکھائی ہوتی ہے تو اس ٹوپی کی وجہ سے توئیں زواد بچے لکھنا جلدی سیکھ لیتے ہیں توئیں زواد آئین کی فارمیشن ڈیفرنٹ ہے آئین کا آئین میں بچے ٹائم لگاتے ہیں دوبارہ آئین کا آئین پھر آپ نے فے اور کاف میں بچوں کہنا ہے کہ واضح فرق رکھیں فے اور کاف میں کیونکہ بچے اکثر فے کو بھی اس طرح کا ساڈراو کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کاف کے جیسا لگتا ہے اس لئے فے اور کاف میں کافی فرق آپ نے بچوں سے کہنا ہے کہ رکھیں اور فے کاف اس کے بعد آجاتا ہے دوسرا والا کاف فے کاف کاف اور پھر گاف گاف کے has two stacks on it فے کاف گاف لام میم نون اچھے یہ میم جو ہے نا میم کو کچھ بچے یہ نیچے سے ڈراؤ کرتے ہیں یہ اپنے بچوں کو سٹارٹنگ نہیں منا کرنا ہے کہ میم کی فارمیشن اوپر سے کریں ٹھیک ہے میم کی فارمیشن جو نیچے سے ہوگی وہ اتنا ٹھیک میم نہیں رہتا ٹھیک ہے لام میم نون واو ہے ہے سو سیمپل ہے ہمزہ چھوٹی یہ انڈ بڑھئی یہ یہ بچوں کو چھوٹی یہ ڈراؤ کرنے میں بھی بہت پرابلم آتی ہے یہ بچوں کے ہاتھ پہ easily نہیں سیٹ ہوتی چھوٹی یہ لیکن چلیں پریکٹس سے آ جائے گی انشاءاللہ سکھاتے رہیں بچوں کو ہاتھ رائٹ چھوٹی یہ ریپیٹیڈلی الیف بے کے بعد آپ نے بچوں کو سکھانی ہے چھوٹی اشکال الیف بے کی چھوٹی اشکال الیف الیف مدہ would remain same and then چھوٹی اشکال بے چھوٹی اشکال سکھانے سے بچوں کی رائٹنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور بچوں کو جوائن کر کے لکھنا جب بچوں کو آپ لکھنا سکھاتے ہیں بابا پاپا لفظ لکھنا سکھاتے ہیں تو پھر بچوں کو یہ چھوٹی اشکال بہت مدد دیتی ہیں بے پے تیٹے سے اور جیم کی چھوٹی شکل کیسے لکھنی ہے جیم کی چھوٹی شکل آپ نے صرف یہ ایسے لکھنا ہے جیم چے ہے خے جیم کی چھوٹی شکل ایسے لکھنی ہے اس کے بعد دال دال کی چھوٹی شکل اصل میں ہوتی ہے ایسے کر کے ایسے کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ دال کو جوائن کرتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے دیکھیں مدد مدد تو دال کیسے جوائن ہوا ایسے دال کی چھوٹی شکل آپ ایسے ہوتی ہے لیکن یہ بچوں کو بہت کنفیوز کرتی ہے اس لئے آپ بچوں کو دال کی چھوٹی شکل ابھی آپ کہیں کہ دال ہی لکھتے جائیں بچے دال کی چھوٹی شکل میں یہ دال ڈال ڈال ہی لکھتے جائیں وہ اس لئے کہ جب آپ اس کو جوائن کرنا سکھائیں گے میم کے ساتھ اگر آپ نے دال جوائن کرنا سکھانا ہے آپ پہلے میم کی چھوٹی شکل لکھوائیں اور پھر ڈال لکھوائیں اس طرح ہیزی ہو جاتا ہے یہ ڈال 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 اور رے اڑے زے اس کی چھوٹی اشکال سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جائے پھر آپ اسے بے شک بتا دیں پھر بتا دیں کہ اس کو اس طرح سے جوائن کرتے ہیں رے کو آپ یوں کر کے تھوڑا سا جوائن کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے گھر میں رے کیسے جوائن ہوا ایسے تو رے کی چھوٹی جو شکل ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی ہے ایسے لیکن اب بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر بچہ آپ کا چار یا پانچ سال کہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو چھوٹی اشکال اسی طرح لکھوانے ہیں ساری یہ دوبارہ آگے میری سکرین پر اوکے رے اڑے زے جوائے پھر ہم لکھیں گے سین کی چھوٹی شکل سین شین سود توئیں اسی طرح جو توئیں اور زوئیں کی چھوٹی شکل ہیں یہ بھی ذرا سی جوائننگ میں اس طرح ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کسی کے ساتھ توئیں کو جوائن کریں تو وہ پھر ساتھ اس طرح سے ایک شیپ نکل آتی ہے ابھی اسے بھی رہنے دیں توئیں توئیں کو اور آئین غائن it is like حمزہ اس کو بھی بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں آئین غائن فے بلکہ چھوٹی اشکال بچے جلدی ہی سیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے ان کو الف فے کی بہت زیادہ پریکٹس کروائی ہو تو کیونکہ یہ صرف آپ نے ہاف ہاف لکھنا ہے فے کاف کاف گاف لام میم نون واو واو کی چھوٹی شکل اس طرح سے نکلتی ہے سائیڈ سے تھوڑی سی اوپر سائیڈ سے تھوڑی سی اوپر وہ اس لیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ واو جوائن کرتے ہیں جس طرح لام واو تو پھر یہ دیکھیں واو کس طرح سے جوائن ہوا واو تھوڑا سا اوپر جاتا ہے اس لیے نون واو لام میم نون واو ہے ہے کی چھوٹی شکل آپ دے دیں ایسے بھی دے سکتے ہیں ہے کی چھوٹی شکل ایسے بھی دے سکتے ہیں جو اس طرح سے جوائن ہوتی ہے یہ چھوٹی شکل بھی سکھانی ضروری ہے کیونکہ اکثر ہے اس طرح سے ہی جس طرح ہر کام کرنا آسان ہے ہر یہ دیکھیں ہے کیسے جوائن ہوئی ہے تو ہے کی چھوٹی شکل لازمی سکھانی ہے لام میم نون واو ہے ہمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے چھوٹی ہے اور بڑی ہے کے لیے دونوں کے لیے سیم فارمیشن سیم فارمیشی دوگا چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کی صرف ساؤنڈ میں ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے گھڑی گھڑی ہے اگر گھڑی let me write گھڑی تو گھڑی کے لیے ای ای کے لیے چھوٹی یہ یوز ہوتی ہے گھڑی کے لیے ای یہ میں نے انگلیش کا لیٹر ای لکھا ہے اس کے اوپر اور اگر ہم کھڑے ہیں کھڑے کھڑے ہیں تو اے اے کے لیے بڑی یہ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ میں یہ فرق ہے کہ یہ ای اور اے کے لیے یوز ہوتی ہیں letter ای کو ہم اس طرح capital ای لکھ لیتے ہیں تاکہ easy ہو جائے ٹھیک ہے کھڑی اور کھڑے ای اور اے کے لیے ہمارے یہ letters یوز ہوتے ہیں اچھا اب اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے کہ بچوں کو الیف پہ لکھنی کیسے سکھائی جائے اور الیف پہ کی چھوٹی اشکال کیسے سکھائی جائیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں کو اردو لکھنی کیسے سکھائی جائے پوری اردو اردو لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ چھوٹی اشکال کے ساتھ الیف جائن کرنا سکھانا ہے با پا تا تا اور سا یہ جائننگ میں انہوں نے سب سے پہلے سکھنا اگر الیف ہم پہلے لکھتے ہیں الیف مدع بے آب یہ کچھ جائن نہیں ہوگا آپ نے بتانے اگر الیف سٹارٹنگ میں آئے گا تو یہ جوائن نہیں ہوگا اس کے اوپر میں ایک ویڈیو گناوں گی انشاءاللہ اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ